بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی اس ویڈیو میں بات کریں گے پی ایچ پی میں ریز کیسے یوز کرتے ہیں تو پہلے تو دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو پی ایچ پی ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ایچ کے طور پر امپلیمنٹڈ ہیں جیسے فرکزمپل آپ نے ڈیٹا پی سے ڈیٹا فیچ کرنا ہو تو وہ بھی ری کی فارم میں آتا ہے آپ کا براوزر سے جو ڈیٹا جا رہا ہو پی ایچ پی کے کورڈ میں وہ بھی ایک ری کی فارم میں ہی ہمیں ملتا ہے اسی طرح ملٹیپل فائلز اگر براوزر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں ایک ری کی فارم میں ملتی ہے تو لہذا ریز جو نا وہ بہت زیادہ ویڈلی یوز ہوتی ہیں پی ایچ پی کی ویب پروگرام میں ہی کرتا ہے تو لہذا ریز پر بڑی اچھی تاجو ہے وہ گریپ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں جو ہم یہ کام کریں تو پھر اس ویڈیو کام کرنا دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریز کو ہم یوز ہوتا رکھیم کرتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ اس کو پیش پی میں اس کو یوز کرنے کا سینٹیکس کے ہے تو سکرین پر دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ریز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے لیکن سم ٹائم ہمیں ایک سے زیادہ ویریبلز سیف چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس اگر لیسٹ او سٹورنٹس میں نے سیف کرنی ہے ہنڈرڈ لیسٹ سٹورنٹس ہیں تو مجھے ہنڈرڈ ویریبلز چاہیے ہوں گے اسی طرح میرے پاس پروڈکٹس ہیں کٹیگریز ہیں پروڈکٹس کی جو کوئی ایک ہومڈر سٹور پر سیل ہوتی ہیں تو مجھے ان کے لیے مجھے ہنڈرڈز ویریبلز جو اینا وہ یوز کرنے پڑیں گے تو یہ کوئی اچھا سلوشن نہیں ہوتا جو اینا وہ اتنا لمبا کوڈ لکھیں جس کو مینٹین کرنے بھی مشکل ہے وہ یوز کرنے بھی مشکل ہے تو عام طور پر جب ایسا گیس ہونا کہ ہمیں مطلب ایک ہی طرح کا ڈیٹا جو ہے مطلب لسٹ آف ڈیٹا چاہیے ہوتی ہے تو ہم کبھی بھی ملٹیپل ویریبل لیے نہیں کرتے ہم ہمیشہ جو ایک ایک کا ویریبل یوز کر لیتے ہیں تو ارے کیا چیز ہے دیکھیں ارے بھی ایک ویریبل ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ نورمال ویریبل میں صرف ایک ویلیو سیو ہوتی ہے تو جو ارے ٹائپ کا ویریبل ہے ہم اس میں ایک سے زیادہ ویلیو جو وہ سیو کر سکتے ہیں جیسے فرکزمپل دیکھیں میں نے یہاں پر ایکزمپل دی ہوں جیسے فرکزمپل میں پاس لسٹ آف نیمز ہیں جو میں نے سیو کرنے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ نیمز ہماری ارے کا نام ہے اس کے زیرو انڈیکس پر میں نے ایک ویلیو رکھ دی اسی طرح ون انڈیکس پر رکھ دی تو یہ میں نے پاس ایک ارے بن گئی فائدہ کیا ہے جب میں نے اس ارے کو کسی فنکشن کو پاس کرنا ہے تو مجھے یہ تکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ون بھی پاس کرو ٹو بھی تھری بھی زیرو بھی میں نے صرف ارے کا نام یوز کیا دیکھیں پرینٹ نیمز کو پاس کرتے وقت اور وہ صرف نام یوز کرنے سے سارے ارمیٹس آٹومیٹکلی اس کو جب وہ پاس ہو جائیں گے تو خیر یہ بیسک سا اس کا علیہ ہے جہاں تک یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں اور کیا چیزیں پتا ہونے چاہیے دیکھیں ہمیں نہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھئی بیسک ورڈز ہیں جیسے فرکزمپل یہ جو زیرو ہے اسے کہتے ہیں رے کا انڈیکس اور جو وہاں پہ جو ہمارا ڈیٹا پڑھا تو اسے کہتے ہیں ویلیو لیکن کہ انڈیکس یہ ہے ہمارا اور ویلیو یہ ہے دوسرا میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس رے کے اندر ہم نے ایلمٹس کو ایڈ کیسے کرنا ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ لیٹ سائیڈ پہ یا کسی سینٹر میں کسی جگہ پہ اور اس کو ٹیورس کیسے کرنا ہے اس کو کریٹ کیسے کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پیش بھی کا کورڈ لکھے کہ بھئی یہ کام سارے ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک بیسک سی رے بنا لیتے ہیں جیسے فرکزمپل یہاں پہ دیکھیں کہ ہم ایک رے لیتے ہیں جو ہم نے ابھی وہاں بنائی ہے اس ہی کو یوز کر لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیمز کی رے ہے اس کو بنانے کا سینٹیکس کیا ہے اب ہم سینٹیکس دی بات کر رہے ہیں رے کا لینگویج کنسٹرنٹ کی یوز کرتے ہیں اور اس کو جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے جیسے جو بھی لسٹ آف نیمز ہے وہ آپ یہاں پہ پاس کر دیتے ہیں جو بھی آپ ڈیٹا یہاں پہ پاس کریں گے ظاہر ہے اس طاپ کی ایک رے بن جائی یہاں اس کا مطلب کیا ہے زیرو انڈیکس پہ ہسٹ ایلیمنٹ ہے وان انڈیکس پہ سیکنڈ ہے اور جو سیکنڈ انڈیکس ہے اس پہ تھرڑ ایلیمنٹ ہمارا پڑ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا رے کو کریٹ کرنے کا تو کیا اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے ہاں اس سے بھی آسان اور اس مطلب یا ایک اور میتھڑ کہہ لیں آپ سمجھیں گے یہ میتھڑ وان ہے اور ایک میتھڑ ڈو بھی ہے رے کو کریٹ کرنے کا وہ میتھڑ کیا ہے وہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ فرمز ایمپل میں ہم نمبر یوز کر لیں ہم کہتے ہیں لیٹس اے کہ یہ ہم پر لکھ لیں گا ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس میتھڑ وان رے کو کریٹ کرنے کا میتھڑ ڈو کیا ہے میتھڑ ڈو ایس لیٹس اے لیٹس اے کہ ہم نے کو نمبر سیف کرنے ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ڈولر سائن نمز اور یہ سمبل یہ رے کو رپیزنٹ کرتا ہے یہ جو نوٹیشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں اس کے یعنی کے زیرو انڈیکس پہ لیٹس اے ٹو پہلی سٹو کر دیتے ہیں اسی طرح نمز کے وان انڈیکس پہ ہم فورس ٹو کر دیتے ہیں اسی طرح نمز کے لیٹس اے ٹو انڈیکس پہ ہم جو ہے وہ سکس ٹو کر دیتے ہیں تو یہ ایک اور ذرا convenient طریقہ ہے انڈیکس کو مطلب یوز کرتے ہوئے آپ جو وہ اپنی ارے کی ایلیمنٹس کو سیوڑا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ طریقہ یوز کریں یا method 1 یوز کریں فرکزمپل اگر method 1 میں یہی والا کام یعنی کہ جو ہم نے یہاں کام کیا کرنا ہو تو کیسے کریں گے ہم یہاں لکھیں گے numz is equal to array sorry array اور یہاں پہ ہم اپنے array کے elements پاس کر دیں گے جیسے فرکزمپل 2 4 6 whatever ٹھیک ہے جو بھی آپ کے elements ہیں تو anyway multiple طریقے ہیں اس کو use کرنے کہ آپ کوئی بھی طریقہ جو use کر سکتے ہیں تو for the time being ہم جو ہے نا وہ remove کر دیتے ہیں یہاں اس کو remove کر دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سی مزید بات کرتے کہ اس میں اور کیا کیا کام ہم کر سکتے دیکھیں once آپ کی جو array ہے وہ بن گئی اب اس کے بننے کے بار آپ کیا پتہ ہونا چاہیئے کہ اس array different index element کو read کیسے کرنا ہے اور its value change کیسے کرنا ہے پہلے read کرنا کی بات لیتے فرکزمپل اگر میں 1 index read کرنا ہے that is very simple میں کیا کروں گا numz ki ray use کروں اور یہاں پہ 1 index pass کر دوں اس سے کیا ہوگا جو بھی ہمارا یہ کوڈ ہوگیا اور یہ ہماری output window ہے دیکھیں 1 print کرنے سے 0 index 4 1 index 4 پہ 4 print ہوگیا اسی طرح یہ تو بات ہوگی read کرنے کی اب بات کر لیتے ہے اس کی value کو change کی کرنا ہے تو change کرنا میں دیکھیں بہت آسان ہے آپ ray کا name use کریں اور index use for example 2 index 6 8 ragh دیں یہ ظاہر ہے اس کے بعد آپ print کرنا پڑے یہاں پہ echo کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس num پہ 2 index پہ value پڑی ہے وہ کیا ہے تو اب دیکھیں 2 index پہ اب 6 کی جگہ پہ دیکھیں 8 values کی ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم اپنے elements کو index use کر کے rags ki value change بھی کر سکتے ہیں اور اس کی value کو print بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ common جو چیزوں میں ضرور پڑھتی ہیں وہ یہ ہے کہ for example مجھے ساری ray کے تمام elements print کر نے تو اس کے لئے built-in function ہے print underscore r is co aap ray pass num num 's ray pass function kia 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 ray kia ki تمام elements co print kia for example ray type ap 0 index 2 1 index 4 2 index 8 index print and value is here print print to this is our control is printing aap aap mرضi say array print or traverse to us can use different loops to use but I have seen عام طور پر جو ہم لوبی یوز کرتے ہیں وہ فور کا لوب یا فور ایچ کا لوبی یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں فور کے لوب کو دیکھتے ہیں کہ فور کا لوب کیسے لیوز کریں گے جیسے فور ایکزمپل اب دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ میں اس طرح کے تمام ایلیمنٹس فیچ کرنا ہے اس میں ایک ورمیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو سکپ کر دیتے ہیں ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی تاکہ ہمارا کوڈ بڑا سمپلی فائی لگے تھا اچھا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو پرنٹ اس طرح سے نہیں کرنا اب ہم نے پرنٹ کرنا ہے فور کے لوب کی ضرورت تو آپ کو پتہ نہیں کہ اگر یہ زیرو انڈیکس ہے اور یہ زیرو وان ٹو تھری تو ہمیں ایک ورمیٹ پر چاہیے جو زیرو انڈیکس سے سٹارٹ ہو اور ثری انڈیکس تک جائے تو ہم کیا کریں گے فور لوب کو یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم کہہ دیں گے آئی زیرو سے سٹارٹ ہو اور لیس دین فور انڈیکس تک جائے کیا ہو جو بھی ویلیو ہے اس کو پرنٹ کر دے جیسے فور کزمپل ہم یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ وہ پرنٹ کر دے کس چیز کو لیٹس اے ویلیو ایٹ اینڈیکس آئی ایس لیٹس اے ویلیو لیٹس اے ویلیو نمز کی رے میں سے اب پہلے ہم یہاں پہ ہارڈکورٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ کیا کر لیں گے ویریبل کا نیم لکھ دیں گے لیکن یہی تو فائدہ ہے اس کو ڈائنمک طریقے سے پروسس کر سکتے ہیں اگر یہی کام آپ نے ہنڈرڈز و ویریبلز لے کے کیا اور ایک انام الفا ایک انام بیٹا اور ایک انام گیما رکھا اوچھ بھی رکھے ہو نام تو آپ ان کو اس طریقے سے یونی فارم طریقے سے سائرہ ٹریٹ نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پروسس کیا تھوڑا سا یہ کریں کہ یہاں پہ یہاں پہ بھی ارکٹ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈو پڑھا ہے ڈو پڑھا ہے ڈو پڑھا ہے ڈو پڑھا ہے جو بھی چیزیں پڑھیں ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہوگی دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں جو فور کا لپ ہے یہ صرف ارے کو ٹریورس کرنے ان کی ریڈ کرنے کے لئے یوز نہیں ہوتا آپ اس کے ذریعے جس ارے کو ٹریورس کر رہے ہیں آپ اسی کو آلٹر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس ارے کو میں کہتا ہوں جو میری نمز کی رئے ہے اس کا جو بھی یہاں پہ ہم کہتے ہیں جو اس کا جو بھی آئی ہے جو آئی کی ویلیو ہے اس میں پلس ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں ساری ریچنج بھی کر دی ساتھ ساتھ آپ دونوں کام پہلل میں کر سکتے ہیں ریٹ کرنا بھی اور رائٹ کرنا بھی دوسرا جی کا زیادہ چینج کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ویلیو چینج ہوئی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ جا کے آپ یہاں پہ نمز کو یوز کر لیں گے اور اس کو پرنٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہو تو دیکھیں بائی ٹی فورڈ یہ رہی تھی ہر ایلیمنٹ پہ ہم نے 5 ایڈ کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہر ایلیمنٹ پہ 5 ایڈ کیا ہے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے 0 ایلیمنٹ پہ 5 آگیا ہے 5 کیوں ہے بھائی گھر بھر تو نہیں ہوگی کوئی 0 سے لے کر 5 تک 0 پہ ہم نے 0 پلس 5 کیا ہے تو ظاہر ہے 5 ہی بنیں گا نا ٹھیک ہے آئی میں ہم نے 5 کا انکیمنٹ کیا اوکے ہم نے ویلیو پہ نہیں کیا انڈیکس میں کیا تو انڈیکس فرسٹ ٹیم 0 تھا تو 5 ایڈ کیا اس کی ویلیو 5 ہوگی سیکنڈ ایم اس کی ویلیو 6 ہوگی تھرڈ ٹیم 7 ہوگی اور پھر 8 ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنی ایلیمنٹس کو فور کی لوب کی بارڈی میں آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے آپ کو بڑی چیترہ پتاو نہیں چاہی